اسلام علیکم خبرہار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اکبال بدین عزرات شو کے آغاز میں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ڈمی میوزیم سے آئے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے ساتھ اور آفکورس ساتھ ہیں آپ کے دو گارڈز کیا حال ہے آپ کا ایک ٹاپ آئی شکریہ ایک ٹاپ آئی شکریہ خوش رہا ہو کدھا میں نے سیدھے 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 کیلے کوئی پوچھ رہا ہوں یہ آپ کے گارڈز سے پوچھ رہا ہوں بہت افسوس کی بات ہے ویسے آفتاب صاحب کیوں کیا ہوا آپ میرے والد محترم کو پہم اگنور کر دے جا رہے ہیں آپ نے پہلا گیری پانچوان لگا دی ہے نہیں نہیں غلطی دلات گیا ابو جی مافیا مت مانگیں اگلا دور ہمارا ہے یہ جو اتل پتل آپ کو دکھ رہی ہے یہ پیش خیمہ ہے اس شخص کے واپس جانے کا ابو جی یہ حکومت سے مجھے باہر چاہیے اور جو مجھے نظر آرے ہیں آفتاب صاحب کیا آپ کو بھی وہی نظر آرہا ہے کیا آپ کو کیا نظر آرہا ہے بتائیں گے تو پتہ چلے گا مجھے اب مجھے تخت پہ بیٹھے نظر آرہے ہیں کیا ڈے برا فالت ہے یہ ویسے کس پہ تکیا کر رہے ہیں جہنگیر ترین گروپ پہ اپنے مسل پہ آپ کا مسل یہ رہا یہ مسلی ہے چھوٹی سکھیں آفتاب صاحب پورا پیرڈائم شفت ہونے والا ہے اچھا جی اچھا سانوی اینا نے اس طرح یہ کرنا کر کے وہ بور کیتا ہے یعنی آپ کے خیال میں پرائم نسٹر کو تبدیل کیا جا رہا ہے پرائم نسٹر کو بھی کون تبدیل کون کرے گا وہی جو کرتے ہیں اور وہ جو کرتے ہیں وہ اتنے بے وقوف ہیں کہ اس پرائم نسٹر کو جسے تبدیل کیا جا رہا ہے اتنے اہم مذاکرات کرنے روس بھیج رہے ہیں چائنہ بھیج رہے ہیں جس کی اپنی فیٹ بلکل لٹک رہی ہو دو دن چار دن پانچ دن دس دن کے مہمان کو آپ اسٹیبلشمنٹ کو کیا کوئی احمق سمجھتے ہیں اپنی طرح کا آپ کے خیال میں کیا کوئی تبدیلی نہیں آنے والی تبدیلی آ سکتی ہے بزدار چینج ہو جائے گا اور پنجاب میں تبدیلی آنی چاہیے ایڈمنسٹریشن بہت اچھی ہونی چاہیے کچھ وزارتیں اتھل پتھل ہونی چاہیے پرائم نسٹر تبدیل نہیں ہو رہا کم از کم میں نہیں سمجھتا اور اگر پرائم نسٹر تبدیل ہوتا ہے تو پھر پوری پیراڈائم شفٹ کہی جا سکتی ہے اور اس وقت ہم اس عیاشی کے متحمل ہو سکتے ہیں کیوں نہیں مجھے سنسبل بندے سے بات کر رہے مین پیادے ہو یا امیہ صاحب سے بات کر رہو کمال ہے تجھ سنسبل آکھ ہے نا ایس صاحب میں دیکھ رہا ہوں اے ورچ آئی جی نہیں پڑھنا آپ رہے ہیں اچھا یہ آئی جی والی کیا بات ہے مین صاحب نے مینا وعدہ کیتا ہے کیا یہ آئی جی کے ساتھ اٹیچ کریں گے نہیں نہیں آئی جی کے ساتھ نہیں میں آئی جی لگوں گا اوہ سوچے تلہ پراہ بیٹی تھے بیٹھے پیچھے آٹھ نو گھڑیاں آ رہی ہیں ساری ہیں کاندھ چوچی ہیں کہ نہیں آپ چلا رہے ہونا اور مینو ہی مین صاحب نے وعدہ کیتا کہ تنو اپنا تھانہ پا کے دینا سمجھا کرو خدمت بہت کیتی ہے نا نے سمجھا کرو آپ آنکھیں مار رہے ہیں اوہ نہیں یار میں کتے آنکھ نہیں ماری مین صاحب میری ہار آنکھ پر نظر آئے چاہے میری ایک ہی آنکھ ہے تم میری اس کار میں تو اوہ 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 اے کنوں پر جی ہے آپ یقین کیجئے کہ اس وقت پی ٹی آئے کے غروب آفتاب کا وقت ہے لاہور اور اس کے گرد و نواہ میں ہاں جی آپ یہ کہنے چاہ رہے ہیں اسلام آباد اور اس کے گرد و نواہ کے لوگ جناب تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھیں ہاں 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 میٹے ویسے بہت اچھی آپ نے بات پہنے اوہ یہ دل کی دل میں رہ جائیں گی آپ کے کچھ نہیں ہونے والا ایک دم مرگیاں لڑا کھوڑا کھولی ہے نا یہ وعدہ آنکھ بھگاں بھگاں دو لمر کومتے ہیں جو چوتھے سال پنجھویں سال گڑ جاتی ہیں یہ اگلے بھی نو سال زین میں رکھیں میرے تایا بو ایک بہترین حکمران تھے انہیں فارغ کیا گیا کیوں دسو ہماری حکومت بہترین کارکردجی دکھا رہی تھی اسے نکال باہر کیا کیوں دسو بچے نو بہترین ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی لیکن ساری انہوں نے خو کھاتے میں ڈال دی کیوں کیوں دسو بچے نو کیوں جڑی نو کمزور جی پہ گئی چوتھی کیوں تے بھی اوشوی ہو جن دن دنے اسے آپ کو واقعی کوئی اشارے نظر نہیں آ رہے ہیں کونسے اشارے یہ جو انتہائی اہم لوگ انتہائی حساس لوگ اکٹھے واشنگٹن یادرہ کیلئے جا رہے ہیں اس کی کوئی پیچھے لوجک آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اس میں کیا لوجک ہو سکتی ہے سٹیٹیجک میٹنگز ہوتی رہتی ہیں ہمیشہ سے ہو رہی ہیں 1949 سے ہو رہی ہیں جب سے آپ نے بائی لیٹرل ٹریٹی سائن کی ہوئی ہے تب سے ہو رہی ہے کوئی نئی بات ہے ہم تو کچھ اور سمجھ رہے ہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں یار نئی بس ٹھیک ہے ہم سمجھ رہے کچھ سمجھ رہے ہیں حمزہ صاحب وہ ایکسٹینشنل ہی کال کرو نا وہ کیا 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 یہ بات ہمیں بتا ہے سارو ایکسٹینشنل بائی لوندھی نا جڑی لاکھے کو پانچ سات چیزیں چلائی دی ہیں ایکسٹینشنل بائی لوندھی نا نہیں نہیں یہی نہ ہو رہی ہمیں سوٹی جا رہے ہیں کون اے ٹیرہ اور کون تمہیں اس کا کیا ہوا آپ کو کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں ہوا تم کیا مارتے رہتے ہیں سب کو اس ہر بات تمہیں نہیں کر رہے ہیں نہیں 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 بیٹھے تانوے کلات ہی نا توسی بھی اٹھکے مون ووکنگ چھوئے نا آئی ایکسٹینشن دی گالو رضی اندر پکھا لگا ہوئے باہر نہیں گا تا باہر بھی لا دے جار چوکرانا لیڑی اگردہ چے تو باز겠습니다 بازدار اَاkey تو آپ کسے وزیرینہ بنائیں گے میں تو کئی مہینے بلکہ کئی سال پہلے چودری نصار کو بنانا چاہتا تھا چودری نصار جیسا اپ رائٹ جہاندیدہ شخص موجود ہو تو بز armies بازدار اَا�� بازدار دکی کر سو انسس پائش پوائلوا دے سو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پنجاب میں تبدیلی کی خانہ ہے آج کی نہیں ہے پچھلے تین سال سے میں یہ سن رہا ہوں اور سمہا خان صاحب نے ادھر کان نہیں دھرا پنجاب میں پرفارمنس نہیں ہے پنجاب میں پرفارمنس ہے صحیح لیکن بے برکتی کا شکار ہے کہ نظر ہی نہیں آتی برکت تو جناب ہمارے دور میں تھی یقین کر ایک کام کم تھا لیکن نظر بہت کچھ آتا تھا خود ہی فرما دی ہوں کہ کام واقعی اتنا سا تھا لیکن ڈراما ایسے نہیں آپ کو آپ کے دوست شو باز کہتے کون کون شو بازی جو ہے مزاق نہیں ہے کوئی ایک طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ حالات بہتری کی طرف چلے جائیں دو انتہائی اہم چیزیں ہیں نمبر ایک نفسیاتی دوسرا انتظامی نفسیاتی میں یہ ہے کہ آپ اس چیز کا اقرار کریں کہ آپ کے ہاں کرپشن پلیگ کی طرح کھیل چکی ہے کرپشن کو ہینڈل کرنا ہے وہ کام تو خان نے کر دی ہے خان کی اب تک کی سب سے بڑی اچیومنٹ یہی ہے بھلے سے وہ ایبسٹریکٹ ہے آپ کو پڑا کلیریٹی کے ساتھ ٹینجبل فیکٹرز کی طرح نظر نہیں آتی لیکن اہل نظر دیکھ رہے ہیں یہ ایک چیز ہے اور ایڈمینسٹریٹیبلی آپ اڑ کر بھی دکھا دیں اس ملک کو تب تک ٹھیک نہیں کر سکتے جب تک ہر ڈیویزن صوبہ نہیں بن جا ہر ڈیویزن کو صوبہ بنا دیں تماشا دیکھئے اگر کیا وجہ ہے انڈیا میں آپ نہیں سنتے ہر تیسرے چوتھے دن ایک نئی ریاست آگی صرف اس لیے کہ اتنا بڑا اجدہام لوگوں کا ہینڈل نہیں ہو سکتا اس کا طریقہ یہی ہے کہ چلیں ایک نہیں دو دو تین تین کا کلسٹر بنا کے جو تین ڈیویزنز ہیں یہ ملائیں اور تماشا دیکھیں پھر پھر ایڈمنسٹریشن دیکھیں اب اتنا بڑا صوبہ اس میں الیکشن لڑنا ہے جعوید اسلام اس کا چیف منسٹر بن سکتا ہے یہ بزدار ہی ٹھیک ہے اس کے لیے یہی چیف منسٹر بنیں گے تین کیو جی تین کیو انتہائی باوسیلہ شخص جس کے پاس دولت کے بھی امبار ہوں وہ تو آپ کے پاس ہے نا میاں صاحب اب نہیں اب نہیں کیوں کدھر گئے اوپڑے آنے کیا مقصود چپڑا سی میاں صاحب اب بھی آپ بہت باوسیلہ ہیں لیکن نتنگ پرسنل کومن سنس کی بات ہے کہ آپ سے ایڈمنسٹریشن کیوں ٹھیک نہیں ہو رہی ملک بڑا ہے لوگ زیادہ ہیں مشینری کمزور ہے اور چھوٹی ہے تو آپ مشینریہ بڑھا لیں لیکن اس پر تو ایکسپینڈیچر بہت زیادہ آئے گا اتنے گورنرز ہوں گے اتنے چیف منسٹرز ہوں گے اتنے چیف سیکرٹریز ہوں گے اتفاق سے ایک دمڑی اکسٹرا نہیں خرچ ہوگی سوائے بورڈ لکھنے کے وہ کیسے دیکھیں ایک ڈیویجن ہے نا ایک ڈیویجن کا پورا سٹرکچر موجود ہے وہاں پر آپ کا ایک کمیشنر ہے وہی آپ کا چیف سیکرٹری ہو جائے گا دیویٹی کمیشنر ہے وہ آپ کا سیکرٹری ہو جائے گا آپ کے ایڈی سیز ایڈی سی جیز سارے کا سٹرکچر بنا ہو گا آپ کا ایک چیف منسٹر چاہیے اور پھر آپ تماشا دیکھئے وہ اس طرح کرے گا ایک کجریوال ایک بندہ جس نے نتھ ڈالی ہوئی ہے آج بھی میں کہتا ہوں ذرا کمپیئر کر کے دیکھیں کہ دلی کے سرکاری سکول پرائیوٹ سکولوں کو مات دیتے ہیں کتنے شاندار ہیں وہاں کے افسران اپنے بچوں کو سرکاری سکولوں میں داخل کرواتے ہیں ہمارے ہاں کیا ایسی ایک بھی مثال موجود ہے کہ کوئی وزیر مشہیر سیکرٹری ایڈیشنل سیکرٹری اٹھا کے اپنے بچوں کو انگریزی سکولوں بڑے سکولوں کی بجائے سرکاری سکولوں میں پڑھائے کوئی ایک مثال دے دے میں گفتگو ختم کروں گا بریک لوں گا اور ریسٹ کروں گا یہ سب دست ہو جاؤ ہوئے اے ہی موقع تانوں بتائیں نا آپ بتائیں کہ آپ کے بچے یا آپ کے بچوں کے بچے کسی سرکاری سکول میں پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے بلکل آپ یا آپ کے اہل خانہ سرکاری ہاسپٹل سے علاج کرواتے ہیں نہیں کرواتے بلکل نہیں کرواتے تو کیسی شرمناک بات ہے کہ تنتیس سال سے آپ اقتدار کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں اور ابھی تک نہ سکول ٹھیک کر سکیں نہ ہاسپٹلز اب ٹرکی کی مثال بیسٹ ہے اس سوالے سے ٹرکی کا شمار موسٹ ویل مینجڈ کنٹریز میں سے ہوتا ہے اور اس کی آبادی ہے ساڑھے آٹھ کروڑ اور صوبوں کی تعداد ایٹی ون ہے جی آگا صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں سر میں اگری کر رہا ہوں کہ ہر ڈیویزن کے اوپر ایک گورنر ہو اور یہ صوبہ آنا چاہیے اگر یہ نہیں ہوتا نا میں آپ کو انڈر اوتھ بتا رہا ہوں حلف اٹھا رہا ہوں یار اور کیا کروں یہ ملک نہیں ٹھیک ہو سکتا میری کوئی ڈیتھ وش ہے پاکستان پہ میں پاکستان کو ٹھیک کرنا کروانا چاہتا ہوں یا کم از کم ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں آپ جب ذینی طور پر مان جائیں گے نا کہ ہاں یہ خرابی ہے اور ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے آپ دیکھیں law of attraction کیا ہوتا ہے ابھی پڑھ کر دیکھیں کہ یہ کیا ہے کس ٹیڈیا کا نام ہے forces of nature آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائیں گی آپ کو support دینے کے لئے ایسے میں آج تک تو اڈیموں نے سنیا ہے forces of nature آہ سبحان اللہ کیا ہے ہاتھ تو اور کی جہاں ماؤں گے یہ عجیب آدمی سبحان اللہ کرپشن نے سر ہماری غیرت مار دی ہے قومی غیرت جسے کہتے ہیں نا کرپشن نے مار دی ہے میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا حمزہ کے ساتھ امریکی سفیر کی بلاقات کا کیا تک بنتا ہے سر بلاقات بلاقات صدی صدی پنجابی اپنی سریکی بولیا کر پاول بول آلی اے ہار بندے دے گال لگتا ہے انو چنا ہم نے اپنی ہوئے بھی آیا کٹ بولیا کر رکھے دوسری زندگی ملی تے نو ناگی صاحب اوڑا بولیا کرو میر بانی دھڑ تا توسری دو میں دے نہیں ہار بندے دے گال لگتا ہے خیرتا ہے آیا آیا یہ جو گورنر سیند علیم خان سے مل کے گئے وہ بات کان تک پہنچی ہے دیکھیں پارلیز شروع ہو چکے ہیں علیم خان نے پوزیشن لے لیے جس طرح ملسی کی تقریر میں عمران خان نے پوزیشن لے لیے نا کہ امریکہ یورپ ہوتے کون ہے ہمیں ڈکٹیٹ کرنے والے تو پوزیشن لینی پڑتی ہے اس نے لے لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے معاملے میں ہماری اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل گورنمنٹ گوڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہی ہے پولیٹیشنز کرتے ہیں ان کی بات ایک کان سے سنا کریں دوسرے اس نکال دیا کریں ہم آپ کے ساتھ ٹھیک ہیں اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ پہترین ہے اے بان ہے عمران خان صاحب کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے سمجھایا جا سکتا ہے تو این ممکن ہے ایسا ہو کیونکہ میں ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان ایک پیج پر نہیں ہے ایک بات دوسرا علیم خان نے بھی پوزیشن لی ہے اور ریزنٹمنٹ شو کی ہے اور بہت تگڑی ریزنٹمنٹ تھی اور حق بجانب ہے دیکھیں پنجاب میں انہیں شدت سے اگنور کیا گیا محض وزارت تو کافی نہیں تھی نا اور کیا کرتے ہیں وزیر اعلیٰ لگا جاتے ہیں وزیر اعلیٰ نہیں پرویز الائی کو وزیر اعلیٰ لگایا گیا وہ مطمئن ہے نا دیکھا جائے تو سپیکر بھی ایک طرح کا وزیر ہی ہوتا ہے بات ہے آنر کی سٹیٹس کی کمپلائنس کی تو اگنور وہ ہوئے ہیں ایسے ہوتا ہے بہترین پارٹیز میں بھی نیگلیجنس ہو جاتی ہے تیہ یہ ہوا ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا ہالیور ہارسز ہاتھ ہولا رکھیں میری اپنی گٹ فیلنگ ہے کہ علیم خان کو اپنا گروپ نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ اب اس نے پوزیشن لے لی ہے تو دیفنیٹلی سٹمپ ہو جائے گا پالٹیکس میں یہ بڑا اہم لمحہ ہوتا ہے اب وہ باہر آ چکا ہے اس نے کمٹ کر لیا ہے اسے کلنا چاہیے اور کیا ہے کہ آپ اپنے گروپ کے ساتھ رہیں یہ پورا گروپ جو جانگیر ترین جس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اس گروپ کے ساتھ عمران کے معاملات ہونے چاہیے اور مجھے لگتا ہے یہ تان ٹوٹے گی حکومت پنجاب میں میجر تبدیلیوں کے ساتھ بس یہ بڑا افسوس ہویا آپ صاحب صاحب کس بات پہ ابھی آپ نے جتنا انیلیسز دیا ہے اس میں ہم کہیں نہیں ہیں میاں صاحب آپ آئیں گے ضرور لیکن کچھ دیر بعد کتنی دیر بعد سال بعد سال بعد آئیں گے جب بھی مجھے فوری طور پر آپ آتے نظر اچھا ادھر آئیں گے کہ اسلام آباد آئیں گے ابو جی ان کی حسی میں مجھے اسلام آباد کی ہامی نظر آئی ہے بیٹھے میری دخواہش ہے کہ بھاو جی آن بھاو جی واپے آپ صاحب ذرا تصور کیجئے کہ تایا جان جہاز کا دروازہ کھولیں گے تایا جان نہیں کھولتے اے روستس کھولتی ہے تایا جان جو ہے وہ دروازہ کھلوائیں گے اب ٹھیک ہے اور پہلا قدم سیڑھی پہ رکھیں گے سرزمین پاکستان کے لوگ کہیں گے میاں صاحب پہر باہر نکالیے میاں صاحب پہر باہر نکالیے وہ پہلے نکال چکے حالاکہ ابو جی دوسرا پہر دوسرا پہر اور جو پھول کی پتیاں اور جو پرتباک استقبال ہوگا تایا جان کا اور جنیا نے تایا نو ڈریک کر لیا نا انہی دیرنو گوھر میٹ کو ہور بند جانی ہے تایا لیا اتھے کھول گیا کھلے لے آو گا نا نو بیر آلافتاب صاحب بات مہیں پہ روکی ہوئی ہے کس پہ یہ مجھے ڈانٹ رہے وہ آپ کے چچا ہے چچا ہے آپ کے کوئی بات نہیں کہہ دیتے ہیں ڈانٹ پڑ جاتی ہے ہنسلا کرو کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں مو بند کر کے روئے مو بند کر کے روئے ابو جی جہاں ہمارے نصیب میں ڈانٹ دیکھا نہیں رہ چکا ہے خواتین عزرات پھلی ٹیک بریک سٹے و دا ویلکم بیک خواتین عزرات آج ایک طویل عرصے بعد آپ کو لیے چلیں گے پارلیمانی ٹی سٹال بسم اللہ صدقے جاوہاں کافی عرصے بعد چکر لگے جناب والا کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ٹھاک ہے کرم کرم اچھا ہے گلد اسو وہ بات میں بتاتے ہیں پہلے تعرف کروا لیں خواتین عزرات ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈمی میوزیم سے آئے پرائیم نسٹر عمران خان اور مراد سعید کیا حال ہے آپ ٹھیک ٹھیک آپ کیسے ہیں میں بلکل ٹک ہاتھا بھئی آپ کے سامنے ساری صورتی الکر کا تو سامنے پڑی بھی ہوگی آپ دیکھ بھی رہے ہوگی کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے لیکن جو بھی ہوگا ہمارے خانچہ بیک میرے ٹھیک جو بھی ہوگا ہمارے حق میں ہوگا ہمارے کی وجہ سے یہ ترقی آئے گی مراد میں سوال کا ویٹ کرو ایسے جی جواب دیتے ہیں پھر سوال تو آنے لو یہ بتائیے کہ مرال کیسا ہے میں کیسے ایکسپلین کروں گے میرا مرال بہت آیا کیا کر کے دکھاؤں بتائیں لگ نہیں رہا آپ کا مرال بہت آئی ملسی والا جلسہ پھر مرس ہوا اس کا مدب ہے نہیں نہیں میں نے دیکھا ہے ملسی کے لیے جذبات دیکھے میں نے دیکھے ہیں جذبات آگ نہیں لگا دی میں نے سچی بتانا آگ نہیں لگائی کیا فائدہ آپ آگ پہ آگ لگاتے چلے جا رہے ہیں کورنر ٹائگر یاد ہوگا نائنٹی ٹو میں میں نے یہ اسطلاح جو ہے وہ بنائی تھی کہ پاکستانی ٹیم دراصل کورنر ٹائگر ہے آج وقت مجھے اس نہانے پہ لیا ہے جہاں میں خود کورنر ٹائگر ہوں ہاتھ طرف سے پسایا جا رہا ہے لیکن تمہارا بھائی اپتاب اب میں گھب رہا ہے مالا اس سے نہیں ہو اصل میں اتنے لوگ ہیں وہ یک جا ہو کر آپ کے خلاف اٹھکڑے ہوئے نہیں مجھے بتاؤ نا کہ اصل میں مجھے کورنر ٹائگر کس نے کیا ہے ایک نام لو خدا رہا لے لو یاد پیس چاہ رہنے دیفت کوئر بات کر دیں نہیں اپتاب بھی بتا دے کیا ہے میں پوچھ رہا ہوں نا نہیں خان صاحب ایک منٹ میں جس کا نام جان نہیں کون ہی جو آپ کو آگے برد نہیں دے رہا آپ کو قسمی میری آپ بتائیں بتا دے اس کا نام ہے عمران خان یہ وہ انکر ہے انکر اوکے وہ عمران ریاض خان ہے ایک تو میں ہو گیا ایک وہ ہو گیا اور کون عمران خان ہے میں آپ کی بات کر رہا ہوں آپ کی اچھا یعنی میں جی یہ کیسے کہہ سکتے ہو دیکھیں آپ کا نامہ بھر آج جا رہا ہے علیم خان کے گھر اس سے پہلے آپ کو ہوش نہیں آئی اس سے کیا ملایا ہے نامہ بھر گھر واہ یا دات دینی پڑے یہ واقعی جنہیں ٹھیک ہے میں اب ان سے بات کروں گا یا ساڑھے نالی بھی گل کر لیا اسی تھتھے ہیں اڈا بڈا سافی بیٹا ہے روزنا مچ نہیں اٹھے تڑپ بھائی یاد نہیں یار تم تڑپ ہو کے پھودک ہو تم تڑپ یار ہے اچھا یہ ہمارے ساتھ ندیم افضل چند صاحب کی ڈمی بھی بیٹھی ہے اچھا آپ کا مسئلہ کیا تھا ان کے ساتھ سار ساڑی ایس پارٹی بچانی کوئی نہیں کیوں جی نہیں ایسی بات نہیں آفتا اصل میں میں کنفیوز ہو گیا تھا کس بات پہ پروٹوکول کس کو دینا ہے ان کو دینا ہے کہ مختارے کو میں اکثر مختارے کے سن لگا رہتا تھا میرا تم چیک کرو جاگو کیا ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا اور سب کچھ ہو رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے پچھتر سال سے جو بک بک ہو رہی تھی وہ آج بھی جاری و ساری ہے پڑے کے دست آپ نے آفتاب صاحب یہ جو بھی گیم آف نمبرز ہو رہی ہے آپ کو پتہ یہ کون کروا رہا ہے کون امریکہ ایس امریکہ ہے میں بتا رہا تھا کہ امریکہ کروا رہا ہے یہ کیسے آپ دیکھیں کہ پیسے کا بے دریج استعمال کیا جا رہا ہے یہ تو پہلے بھی ہوتا تھا کوئی نئی بات ہے پہلے دس کروڑ بیس کروڑ کی بات ہوتی تھی ٹھیک اب اسی اسی کروڑ تو لگ چکا ہے کیوں جی بلکل آبازیں آرہی ہیں اسی اسی کروڑ کی یہ بات دو عرب تک جائے گی دو عرب تک پر ووٹ جی ہاں پر ووٹ اللہ حضی صاحب اپنے ماں پہ ہوتی منی ہوتی آج پاڑ لے کے وزیر بنے دو عرب روپے دی آڑی سی یعنی چاہ دے اچھا جاگو آپ بات کر رہے تو دو عرب روپے کی بات یہ ہے آفتاب صاحب انچاللہ دو عرب بولے نا میں منگنا رہا ہو جڑا ہے انڈاللہ بات یہ ہے آفتاب صاحب کہ امریکہ پیسے خرچ کر رہا ہے تھرہو پروکسی کتنے شرم کی بات ہے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے یہ یہ پروکسیز کون ہے آپ کو نہیں پتا چوچے ہیں آپ آپ کو کچھ نہیں پتا باقی نہیں پتا نا آپ نام لے یہ جو اسے گروپ بندیاں ہو رہی ہیں یہ کیا ہے ہاں بلوچستان میں بھی ایک گروپ بنا ہوا ہے پتا سارا ہے آپ کو آفتاب آپ اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم واقعی ایک گولان قوم ہیں ہم مجھاری بات کی آپ کے نہیں نہیں لیکن یہ بہت شرمندگی کی بات ہے بہت افسوس کی بات ہے کہ برونی طاقت ہمارے ملک میں آپ اس طرح پیسے خرچے گی سر یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا امریکہ شروع سے یہی کرتا رہا ہے اس دفعہ یہ اعلان ہو رہا ہے تو اس سے نجات حاصل کیسے کی جائے یہ تو ان کو دیکھنا چاہیے نا جن کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے اوہ یہ بس سے لگتے نہیں لیکن ہے کافی انٹلیجن یہ بات سے چڑھتا ہی کہنا ہوں لگتا پہنچر ہو گی اور ہو جن دی دکھتا پہ رہا ہوں پرحال اس قوم نے ایک دفعہ پھر میاں نواز شریف صاحب دی لیڈری ویکھنی ہے اور ویکھنا پھر اے بلک اتے اتے میاں صاحب نہیں آنا ہے اگلا دو رہا ہے نون لگتا بھئی بہت ہی ڈھیٹ عوام ہیں یہ ان لوگوں کے ساتھ بلکو ٹھیک ہو رہا ہے آپ صاحب وہ انسان بیٹھ کے کتنے عرصے سے ایک بات سمجھائے جا رہا ہے کہ کرپ لوگوں کو نہیں لے کر آنا کرپ لوگوں کو نہیں لے کر آنا تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی وہ سیدھا نہیں ہوں تھا وہ سمجھائید ہے کہ بزرگ بندہ ہے اچھے یار یہ ندیم افضل چند ساب پہلی دفعہ ہیں اچھے سارے کو مختارہ ہوندہ رہندہ وہ یار ہے اپنا ماشاءاللہ یہ آج پہلی دفعہ آئے نے کیا کہنے اچھے سعودیہ تو بمار ہو گیا ہے اچھے پر لے بندہ بیٹھا گجران رہی تھا ہاں جی انہوں پوچھو انہیں امران خان اسپورٹ کر کے کی کھٹیا اوہ کھٹنے کے لیے نہیں سپورٹ کی جاتی سپورٹ کی جاتی ہے زمیر کی آواز کے لیے میں اس وقت بات کرنا چاہتا ہوں سب سے امپورٹن آدمی جو اسٹیج پہ بیٹھا ہوا ہے ہاں جی بسم اللہ بلکہ کھڑا ہوا ہے آگی صاحب جی یہ اصل عمام بابا جی آپ پرانی سیاست جانتے ہیں ماشاءاللہ لگ رہا ہے آپ کافی عصے سے دنیا میں ہیں مجھے یہ بتایا ہے یہ جو اس وقت ایک گروپ بن رہا ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا میری پارٹی کے ہی اندر ہاں جی یہ کس کے کہنے پہ ہے بٹھا ہوتا ہاں جی ہاں جی ضرور دس ہو کھان صاحب ہو آجڑے بندے دوڑے نال بغاوت کر رہے ہیں یہ نا دے بارے جمائے گال کر سا کرو نا ناگی صاحب اتنی بار آپ کو کہا آپ خام خام کا کیمرہ لیے جا رہے ہیں یار بتائیں نا باہی دو میرے ساتھ پارلیم دے ہو جی ناگی صاحب ایک بارے ہنجو کر یہ تا جانگیر ترین گروپ مزدار نو فارق کرنا چاہاں دا ہے آپ دی کوئی پارٹی بنانا چاہاں دا ہے موڑتا ہے گال سہی اور اگر نہیں اگر وہ نواز لی یا پیپل پارٹی نال سہیٹھے موڑا بھی قیمت لاغ گئی ہوئی ہے اوئے ہاں پارچھتی کا رکلا سوال آ رہا ہے قیمت کھاں سے لگی بچنٹنگ دو اور کتھو اور یہ سینے پا جی پھوکن پمپ چل رہے ہیں پھوکن پمپ کیا ہوتا ہے پھوکن پمپ نہیں دیکھا کبھی نہیں پھوکن پمپ ہوتا ہے جو لواروں کی پاس ہوتا ہے صرف پٹھی تو خاتے ہیں سکتی اسلام جی سینڈ اپ کس طرح سے بات کرتا ہے بزرگ آدمی ہے بزرگ آدمی ہے وہ اللہ علیکم اللہ علیکم السلام ہلو آفے بیٹھو 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 تشریف بکھو نا نا مہماری ادھر رہی ادھر آؤ ایتھر بیٹھو شکریہ بیٹھے لو جی آفے آپ نے مجھے پہچانا نہیں جی آپ میرا ہے کی ہیرا ہے میں ہیرا خان ہو بس تھوڑی دیرے دیگہ لے ایتھر جنیاں فلمیں لگنی ہے نہیں نا اوہ تو باہد انہیں سپریٹ ہو جانا ہے تو یہاں کیا کرنے آئی ہیں اوہ تو رفعہ چودری جی ہاں جی اونہ کیا سے اسمبلی آ جانا یہ اسمبلی ہے اوہ تھے کوئی بڑھ رہی نہیں دے رہی ہے اونکا باہ ٹی سٹال تو جا کے بیٹھو ہلو بی بی ہاں اوہ آر یو ٹا ٹا میں کی کیا ہے تم بی بی کہہ رہے اسے اونکا اببو کا ماں اس کا نام ہیرا خان ہے میں آپ کے بہت بڑے فان ہوں شکریہ بہت شکریہ بین کے بات کر رہی ہوں اچھا اسے کتنی کود ہے اس کو پتہ نہیں میں بھی بیٹھا ہوں ہلو تڑپ صاحب وہاں کیا کر رہے ہیں آپ میں بس ہیتے ٹھیک ہوں یہ تڑپ کو ادھر لے کے آؤ نا چلا چلا ایک ایک میٹھ ایک ادھر آجا ادھر آجا مامو جی آپ وہاں جا کے بیٹھیں مامو جی کیا ہم اتنے برے ہیں تڑپ صاحب کہ آپ ہمارے آتے ہی وہاں چلے گئے ایتی فلم کی ڈبنگ میرے چاچے تھا منڈا کرتا ہے اچھا جی یہ جو لائلسٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کے کیا نظریات ہیں جاگو ایر کیوں مارتے ہیں اس بیچارے کو پہلی مفلوج سا ہے وہ میں اگلے شو چاپ ہوں گا تیرے لے کے آؤ اسے میں نہیں آنا میں نہیں آنا اس کو لے کے آؤ اور میں آپ آنا پہاں گلی باندے اگو ہوں یہ کیا ہے اگو گلی باندے رکھیے تم یہ جو لائلسٹ ہوتے ہیں نا جی یہ کسی نظری کے لائل نہیں ہوتے ملک کے لائل نہیں ہوتے کس کے لائل ہوتے ہیں صرف اسٹیبشمنٹ کے ان کا بزنس ان کا کاروبار سب کچھ اسٹیبشمنٹ کی پوٹیکشن میں ہوتا ہے ٹھیک ان کے ساتھ مل جاتے ہیں الیکٹیبلز اور ایک بہت بڑا پریشر گروپ بن جاتا ہے آپ کو یاد ہے کہ ہماری سیاست میں پہلا پریشر گروپ خزر حیات کیوانہ نے بنوایا تھا جی 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 اور وہ بھی پاکستان بننے سے پانچ سال پہلے وہ کیسے سر وہ پرائیم نیسٹر آف پنجاب اس وقت پریمیئر کہلاتا تھا پرائیم نیسٹر آف پنجاب پرائیم نیسٹر آف پنجاب نائنٹین فورٹی ٹو نائنٹین فورٹی سیون مارچ میں مسلم لیگ کے احتجاج پر ہی ایڈ ٹو لیو لیکن وہ تو بڑے باکمال آدمی تھے نہیں اس میں کوئی شک نہیں بڑا لاجواب آدمی تھا لیکن پریشر گروپ تو بنوایا اس نے کانگریس نے سپورٹ کیا تھا وہ لائل کیسے ہو گیا اس نے تو غداری کی تھی مسلم لیگ کے ساتھ تو جو مسلم لیگ کے خلاف ہوتا تھا غدار ہو جاتا تھا مسلمان ہوتے ہوئے بھی مسلم لیگ کے خلاف تھا آپ کا ابو الکلام آزاد کے بارے میں کیا خیال ہے نہ کرو یار وہ تو بڑا ہی باکمال آدمی تھا آپ نے اس کے بارے میں پڑھنا ہے تو ابھی پچھلے ہفتے غالباً چھے یا سات تاریخ کا آپ ٹریبیون پڑھئیے اس میں ایک مضمون ہے ریمیمبرنگ فضر ایہاٹ ٹیوانہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ کیسا شاندار آدمی تھا اٹھائیس گاڑیاں اس کی استعمال ہوتی تھی آپ کے بیوروکریٹس کو دینے کے لیے ایک روپیہ تنخواہ نہیں لیتا تھا دیسی گھیت چاول اور گندم تمام سرکاری اممال کو جو اس کے سٹاف کے تھے اس کے گھر سے آتی تھے اور ایک دفعہ ایک بڑی لاجواب بات میں ہمیں تو حیران رہ گیا کہ اس کے ایڈیشنل سیکیٹری نے ریکویسٹ کی دیپیٹی کمیشنر شملہ کو کہ جی ہم تیوانہ صاحب کی رولز رائس مال پہ لانا چاہتے ہیں مال روڈ پہ آپ اجازت دے دیں یعنی صوبے کا سربراہ تو اسی کا لگایا ہوئے دیپیٹی کمیشنر سردار جی تھے اس نے کہا جی سرکار کا حکم ہے کہ گورنر اور وائس رائے کے علاوہ مال روڈ پہ کسی کی گاڑی آ نہیں سکتی تو اس لیے میری طرف سے معذرت قبول کریں انہوں نے یہاں آ کر چیف سیکیٹری سے کہا کہ اس کو میری طرف سے اپریسیشن کا لیٹر دو کہ تم نے باوصول ہونے کا ثبوت دیا اس طرح کا آدمی اور یار پریشر گروپ کی بات ہو رہی تھی اچھا منظور وٹو کا پریشر گروپ اتفاق سے اس کے بھی اٹھارہ ووٹس تھے صرف اٹھارہ ووٹس کے ساتھ وہ چیف منسٹری لے گیا ایسے ہوتا ہے لیکن جن لائلس کی آپ بات کر رہے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے گماشتے ہیں یہ تو بڑے انسکروپلس اور بے اصول لوگ نہیں ہیں ہے نا بلکل بے اصول ہیں لیکن کیا ان کا قصور ہے تو اور کس کا قصور ہے قصور ان کا ہے جو انہیں ہر تفاہ الیکٹ کرتے ہیں انہیں نہیں پتہ یہ لوگ کیسے ہیں میں آپ نے یہ جو دوبارہ جوائننگ دیئی ہے یہ سڑکوں پر رشدے کے دیئی ہے ندیم چانے یا ایمان چانے ندیم چانے ایک بہت ذہین آدمی کا نام ہے جو بڑا خوش گفتار خوش مزاج چرب زبان آدمی ہے آفے مجھے آج کل نین نہیں آرہی پاکہ زگڑ بھیگ ہو تو دودھ بھی ہو نین ہو جو سب آپ کے ڈیلسز کیا کہتے ہیں آپ کے ڈیلسز کیا کہتے ہیں جی یہ بتا دے پہلے ڈیلسز کو گولی مارے اوہ بھائی میں نے نیلسز کا رہا ہے آپ نے ڈیلسز کا رہا ہے تیرا کی خیال ہو ساڑا پاگل ہے پاگل نہیں خیال ہے اچھا میں بھی اتنوں ٹاپ نہیں ہٹایا چو تھی باری پی جگہ ہیں کیے ہاں کیے ہاں میں نے کیا رہا ہوں انسان کے بچے انسان کے بچے بن جاؤ یار کیوں انسان کے بچے بن جاؤ اب ٹھیک ہے سو ہو تو ہمیں لپڑ گئے میری اچھا ڈیلیں ایک میرے ایک میری کئے مسلا کی saute کئے نیدیا بچیا ان کیوں چھڑے تو مدینہ ازرات ملٹے کا بریک سی وید آس ویلکم بیک جی اوروبا قبر ہے کہ اڑتے جہاز میں سانپ نکل آیا مسافروں کو واپس ائرپورٹ پر اتار دیا گیا یہ یقینا انڈیا کا جہاز ہوگا کولالامپور سے تائیوان جاری تھی فلائٹ ایر ایشیا کی فلائٹ سر یہ سانپ کہاں پر اگزیکلی نکلا لائٹ کا ہول ہوتا ہے نا وہاں سے سانپ برامد ہوا ایک مسافر دیکھ رہا تھا اس کا خیال تھا کہ یہ کوئی وائر ہے جو لٹکی ہوئی ہے تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا وائر کا سائز زیادہ ہو گیا باہر آگئی ہے بہت ساری بس پر سارے پیسنجرز سیف رہے جی بچہ تو ہوگی پیل یلو سنیک تھا زہریلا ہوتا ہے کوئی پتہ نہیں یہ صرف رنگت ہے کہ سامپ کی قسم نہیں ہے اس کی رنگت ہے سامپ کو مارا نہیں لیکن فلائٹ لینڈ کروا دی اس لیے کہ سامپ کو مارا جا نہیں سکتا سامپ کو کیوں ماریں گے کیوں وائل لائف ایکٹ ہے ایک اس کا اطلاق پوری دنیا پہ ہوتا ہے آپ تو بادشاہ بندے ہیں نا ہمارے ہام وائل لائف قوانین کی ایسی تشہیر نہیں ہوتی ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا لوگوں کو یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے تو سر ایسی سیچویشن میں کہاں کانٹیک کرنا چاہیے ببو نے تو ریسکیو ون ون ٹو ٹو بلالی تھی جب کتہ گرا تھا اس کے پاس گٹر میں بلاو ون ون ٹو ٹو ایس سے کام بڑھیں اللہ دی قسمیں نہیں سر ون ون ٹو ٹو ظاہر اور کوئی ہلپ لائن نہیں ہے کوئی نہیں ہے ون فائٹ پہ بلائیں گے تو بندے نبھا دلیں دنے کتہ نبھا ہوا بتانا پا آجی گٹر تھی دیکھ پیا سی تیرا کی مسئلہ تیرا کزن سی ہو نہیں کیا مطلب ٹو تھا وہ کہ گٹر میں گر گیا اسے پدہ انچلا اہاں وہ سیل نہیں بیکھا جتا دگیا پاس کھاا ڈھکنا نہیں نا ہوتا گٹر پہ یہ بھی بڑی بد نصیب ہے ہمارے ہاں ڈھکنے نشہی اتار لیتے ہیں یہ نہیں پتا اس میں گر کر کسی کی موت واقع ہو سکتی ہے تو بچہ گر کے ڈوب سکتا ہے لیکن وہ میرے کارجیڑا گھٹ رکھ سی اور باندھ سی کتا کی مطلب ہے ٹکن چھوکے ڈگیا سی بیچے آئی جان وہ نا گوشک گھٹ رکھتا اچھا میری بات ایک تو آپ نے اردو نہیں بول لی میں نے یہ دا سکے ہویا کی وکوہ صحیح کی ہویا ہے کتا گھٹ رکھتے دگا پوری بات بتاؤ کہ تم سو رہے تھے اور تمہارے کمرے کے بلکل باہر اس نے ٹاؤں ٹاؤں لگائی آئی کتے وہاں سے پہلے میں رسہ سوٹیا اچھا ہی کہ میں کہا شہد انہوں دندی وڈے میں آتے کے چلو اس کے بعد آپ نے اپنی شرٹ پھینکی وہ بھی اس نے بھاڑ دی اور ایک ہی شرٹ تھی تمہارے پاس اگلے دن تم چھوپے بھی نہیں آئے اچھا اے بھائی نکلے نا میں سونا اچھا اے یار آگے چلو نا پھر اے 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 اتر ہی جانے آگے چلو خدا دا بھائستہ بھائی میں فون چکیا بھائی جان یہ فلان ڈریس ہے یہاں پہ نا کتا ایک گھڑر میں گرا ہے وہ نکل نہیں رہا اس نے پورے علاقے کی نین ڈسٹرب کی وہ کہنے جس ہی آرہا ہے پھر آس دا ایک دو ٹائی وے دا ٹائم سے ہی پھر ڈی باس نہیں ہے دی پاوڑی آلی آلی آکبی جاؤن آلی وہ نہیں ہے پہلے تسارہ ملا جا گیا یہی پہلے ملا سو رہا تھا اچھا ساڑی گھڑی چھوٹی ہو پہلے بچارہ شے ہو پورے گیا ہو تو گھڑی موڑ کے پھر آیا پھر آیا انہوں نے پچھایا فون کس نے کیا میں کہا سر میں کی کیا مسئلہ میں کہ سر او گھڑر میں بیکھ رہا ہے وہ دے کتا ہے پھر انہوں نے گھڑ رہل بیکھیا پھر انہوں نے انچی ٹائپ گھڑ کے کتا نا پیا ایڈڈا کا کتا جی انہوں نے کہا ہے کہ اس کتلی اے گھڑی بڑھن دی اے پہلے انہوں نے وہ کڑایا کڑے آئے اچھا مجھے دیکھے کہ تار جی لگی دنیا انہوں نے وہ کتے نو کھچن کتا منہوں گھڑاں کڑے ایک دام پھول کے توڑ دیا میں میں سکون نہ ستا ہو منہوں نے کہنے پہلے یہ تھے سین کر دیو میں دھرا میں کہا میرے تر تاریز آرنا نہ پا دیو میں کہا سین کا دینے کہنے نہیں آپ کریں نا آپ نے فون کیا تھا میں کس کریں بیلے نہ پا دینا یہاں آپ نے دیکھا ہے وہ پیوٹن نے کتے کے ساتھ استقبال کیا ہے جیپنیز ڈیلیگیشن کا ہاں جی اس کے ساتھ کتا تھا اس کا ہس کی اور وہ باقیدہ بھونکتا رہا ان کے اوپروں میں کچھ کھوان دا تھی پھر وہ چپ کر جانتا تھی اس کو پیسے بھی چپ کراتا تھا اور ساتھ کینڈی بھی دیتا تھا صرف ہماری نانی کے گھر نا کوئی تھی آدھی بزار میں تھی آدھی اندر تھی تو اوزر اس لیے نانا جی نے کی کہ وہ پانیشاہ نہیں پی لیتے سے جانور ایک خودی بھی بنائی ہوئی تھی تو ایک بکری نے اپنے دو میمیوں کے ساتھ آئی اس کا ایک میمہ گر گیا بیچ میں بے بے ہو رہی تو پھر ایک بندے کو بلایا وہ جناب نیچے اترا اس نے میمنے کو نکالا بار بکری اتنی دیر ہٹی نہیں وہاں سے وہ تھی کھلوتی لیے انجھ کر کے بھی نہیں وہ جدوں باہر آیا ہے انہیں پانیشی میمنے نو مار مار کر دھنبا بنا تھا انہیں بہت ڈانٹے آگے ہیں میہ میہ بس اس آواز تو باہ بکری تا خاند آگیا خاند بزرگ ہے اس کی کیا وجہ ہے لیٹ شادی بھی ہوئی مائی دی بکری زی نا مائی دی بکری کار علامہ لے کے آگی نا انہیں نانا جی نو کیا ہی دنوں بند کرو اپنی کھوئی جانوار لنگ دینے تسی نانے کہ میں سولتہ ہاتھ سے بنایا ہے وہ چنگا پلا چگڑا ہو گیا بابا جی تسی میں سننا ٹیبل ٹیرنس بھی بہت اچھی کھیلی انہوں نے اسے ٹیبل ٹی بوتل وہ آگے ہمیں پہے ہوں دے آج میں نے جاوید صاحب کو فون کیا کہ آئیں ووک کرتے ہیں کہ آج تو شوز ہی ریکارڈنگ ہے آج نہیں ہو سکتا کل بھی ریکارڈنگ ہے جس دن ریکارڈنگ نہیں ہوئے گا اس دن ووک کریں گے جیوید تمہارا مسئلہ کیا ہے اہاں مسئلہ نہیں ہے آئندہ شکایر نہ ملے منہوں کل جانا ہے ووک کرنے کی جانا ہی اچھا آہ جانا ہے ایل صاحب آئندہ نہیں کرے گا انشاءاللہ شکایدہ موقع نہیں ملے گا ٹھیک ہے اے لے مککہ نہیں کھچ دیں آگا اے اتنے سالوں سے میرے ساتھ رہ رہا ہے ایک دفعہ بھی سویمنگ پول میں نہیں اتر آئی جیم نے کیا اس نے اتنا شاندار جی کیوٹ سا جیم بنایا ایک دفعہ بھی نہیں کیا یار کیوں نہیں کیتا تو جیم میرے دا سمینا ہے یار جوید وہ میرا دوست ہے میرا کلاس فیلو میرا ہمسر ہے اس پیجے سے تمہارا چاچا ہے میرا چاچا بھی ہے میرا یار بھی یہ دا نپتا اچھا میرے یار کیوں نہیں بنتے تم پاہیی ایڈے کوڑ بندے دا ما یار ضرور بند میری گلسون جو ہن جم نانا کیتا جو اسلام ایدر میرا ایدر ایدر لوک می لوک می جم بھی کرنا ہو تو ووک بھی کرنی ہوں سمیم پول چھو نانا مہیں تو سکیٹ چھوٹنگ بھی کرنی ہوں اچھا میں بھی سونے تو آج تک گن نہیں چلائی چلائی وا 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 گولف دے کھیلتا ہوئی یار وہ کتھو کھیل نہیں ہیں گولف بھی نہیں کھیلی اچھا آج کل ہیلومٹ پہن کے آنکے کھڑا ہوتا ہماری اپنے پہ لگ رہا ہے اس نے میرے بالکل بالوں کے پاس سے بول گزر کے گئی ہے جو اگر سر پہ لگتی تو قسم سے ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے وہ مجھ سے لگ کے کرسی پہ لگی ہے کرسی کے تین ٹکڑے ہو گئیں یہاں مانے گی تین ٹکڑے ہو گئیں کرسی کے ایک واری چھونڈے آنے بولی ہے ہماری ہماری لے کے جاتا ہوں دیکھنے کے لیے ہماری ہماری دسیا تو پاگل ہیں اور میں نے کہا کہ مجھے اتنی خوشی ہوگی کہ مجھے کوئی اطلاع دے اس نے یہ کھایا وہ کھایا کنہ کھاندے نے نہیں کھاتا ہر چیز ہے لیکن اتنی اتنی کیوں جنہوں مولانے ہیں نہیں انہوں دیتی کھاندہ کے انہوں نے ستی ناظرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہماری ساتھ رہی ہے ویلکم بیک پتین عزرات آج کا گانا ہم نے فلم ہیر رانجہ سے لیا ہے احمد راہی کے لیرکس ہیں اور بہت لازوال کمپوزیشن خاجہ خرشی دنور کی گایا میڈم نور جہاں نے پیش کرنے جا رہی ہیں سائمہ ممتاز موسیقی 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 کانک کی گر لاما یہ تھے سب میرے ویری بیل کنوں اپنا حال سنا او رانجن بیل او رانجن بیل او رانجن بیل کدیاں مل رانجن بیل میں لک لک نیر بہاں یہ تھے سب میرے ویری بیل کنوں اپنا حال سنا او رانجن بیل او رانجن بیل او رانجن بیل لیم کھائیں ظلم کمائیں پیاراتیں پہرے لائیں لیکھائیں ظلم کمائیں پیاراتیں پہرے لائیں اے ہو جایاں نا اے تھے کوئی جڑا گیاں نو موڑ لیا آئیں تیرے با جو رول گئے بیل سن میرے تتی دیا ہاما یہ تھے سب میرے ویری بیل کنوں اپنا حال سنا او رانجن بیل او رانجن بیل او رانجن بیل کنوں اپنا حال سنا او رانجن بیل او رانجن بیل او رانجن بیل او رانجن بیل موسیقی موسیقی